بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک باپ کی اپنے بیٹے کو نصیحت سگریٹ نوشی سے بچوں بیوی کے انتخاب میں بہت دور اندیشی سے کام لو کیونکہ تمہاری خوشی یا غم کا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے بہت سستی چیز مت خریدو بچوں کو اپنے مزاج اور پسند کے مطابق جینے دو انہیں بالکل اپنے جیسا بنانے کی کوشش مت کرو تنقید کرنے والوں کے پیچھے پڑھ کر اپنا وقت برباد مت کرو کسی سیاست دان پر کبھی اندھا اعتبار مت کرو جب کسی سے گاڑی ادھار لو تو پورا تیل بھر کر ہی واپس کرو موبائل کہیں تمہاری زندگی کے خوبصورت لمحات میں خلل انداز نہ ہو کیونکہ موبائل تمہاری اپنی راحت سکون کے لیے ہیں نہ کہ دوسروں کی کام کرنے سے پہلے مزدوری نہ دو جو تم سے زیادہ مالدار یا غریب ہو اس کے سامنے اپنی دولت کا تذکرہ نہ کرو دوستوں کو قرض دینے میں محتاط رہو کیونکہ ممکن ہے قرض اور دوستی دونوں سے ہاتھ دو بیٹھو مخاطب سے اس کی تنخواہ کے متعلق مت پوچھو ہر چیز لکھ لیا کرو اپنے دماغ پر ہمیشہ بھروسہ مت کرو بچوں کو سزا ان کے جرم کے مطابق دو قرض اسے دو جو بغیر مانگے واپس کر دے ہر کوئی تعریف پسند ہوتا ہے اس لیے کسی کی تعریف کرنے میں بخیلی نہ کرو کسی سے اختلاف یا بحث و مباعثہ کے وقت اپنے اخلاق پر سلیقہ مندی کا دامن نہ چھڑو اپنے علموں کو پھیلاؤ اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچاؤ کیونکہ ہمیشہ زندہ رہنے کا یہی واحد راستہ ہے اپنی ذاتی یا مالی تفصیلات کا اظہار بقدر ضرورت ہی کرو اگر کوئی تمہارے دوست کی تعریف کرے تو اپنے دوست سے ضرور اس کا ذکر کرو اگر کوئی تمہارے ساتھ بچ سلوکی کرے تو تم اس کے بچے کے ساتھ احسان کر کے اسے سبق سکھاؤ شادی اس سے کرو جو مالو دولت میں تمہارے برابر یہ تم سے کم تر ہو کوئی چیز جب تمہیں دوبارہ ادھار لینے کی ضرورت پڑے تو وہ چیز بازار سے خرید لو روزانہ آدھا گھنٹا چہل قدمی کرو تمہاری گھڑی وقت سے پانچ منٹ آگے رہنی چاہیے تمسہ اور بناوٹ سے دور رہو معمولی چیزوں میں بحثو تقرار مت کرو جہاں بھی رہو وہاں اپنا اچھا اثر چھوڑنے کی کوشش کرو تو دوستو آج کی ماری ویڈیو ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو مارے ضرور سبسکرائب کریں اسی طرح کی اور ویڈیو سننے کے لئے ہم سے جڑے رہے ہیں ہم پھر حاضر ہوں گا آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر تب تک کے لئے اللہ حافظ